لکھا ہے میری بھائی سے کسی کو تکلیف کیا آج میں دیکھتا ہوں گاڑی کھڑی کرتا ہے کوئی نہیں دیکھتا میری گاڑی کھڑ نہیں کرنے سے کسی کو تکلیف تو نہیں کسی کو تکلیف تو نہیں نہیں دیکھتے کھڑی کی تیزید گئے ہاں پہ پہ پہوٹ ہے گا دیان رکھو منصور امام مالک کے پاس آیا آگے ذکردہ حضور میرے لیے دعا کرو فرمایا میں تو دعا کردھا ہوں گا لیکن یہ سارا دن بد دعا ہوں گا لینے مہدہ کی کرانگا ہم لیتے ہیں ہم لیتے ہیں ہمارے نا چلو کوئی کدھر بھی کوئی اکثر مجھے اس راست سے وہ یو ٹرم کے نا بالکل سامنے لا کے ریڈی کھڑی کرتا ہے اس کا نظر یہ ہوتا ہے کہ ریڈا گڈی ٹرم کرے گا امر کو بیکھے گا لیکن ہوتا کیا ہے صرف اس کی ریڈی کھڑی کرنے سے اللہ ایک بار میں بہ آسانی گاڑی ٹرن ہو سکتی ہے لیکن کیا ہے صرف اس کی ریڈی کی وجہ سے گاڑی ایک بار پھر بیشے لے کے جانی پڑتی ہے پھر ٹرن ہوتی ہے سارا دن اللہ دیا پندیا تو اللہ دی مخلوک نتانگا کرنا ہے تو تو کو اہام بھیج کے کیلے لیں گا دیان رکھو کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو امام غزالی امام غزالی چھوٹ حجت الاسلام جن کا لقب ہے حجت الاسلام دیکھا ہے وشال ہو گیا کسی کو خواب میں ملے جس کو ملے اس نے پوچھا حضرت کی بنی فرمائے میرے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے حضرت کی حضور کس کاؤں تو معافی ملی تاکہ ایسی ویتیان رکھی فرمائے میں ایک دن بیٹھا لکھا رہا تھا لکھتے لکھتے میں نے اپنا کلم دوات میں رکھا اپنی عبارت کو دیکھا کہتے جب دوبارہ کلم اٹھانے لگا نا لکھنے کے تو کیا دیکھتا ہوں کلم پہ بیٹھ کے ایک مکھی سیاہی چوس رہی ہے آپ فرماتے میں نے اس کو اڑایا نہیں بلکہ اس بات کا انتظار کیا کہ پیٹ بھڑ کے خود ہی اڑ جائیے فرمائے اللہ نے صرف اس وجہ سے معاف کر دیا ہے یہ تھے یہ تھے حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ آپ سرسلہ علیہ قادریہ شریف کا شجرہ پڑھے نا تو جناب سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ اللہ کے بغادر آپ کا نام آئے گا ابو بکر شبلی رحمت اللہ وہ لکھا ہے کہ آپ بزار سے نا سودا لے کے آئے شاپر نہیں ہوتے تھے گچھڑی میں لے کے آتے تھے گر آئے گچھڑی کھولی بی بی صاحبہ کو دینے لگے کہ پکا ساتھ پھر گرا باندی گچھڑی کندے پر آکے چل پڑے بی بی صاحبہ پیچھے سے آواز دے کے کہتی ہیں حضرت اگر سودا لائیں تو دیں میں پکاؤں واپس کیوں جا رہی ہیں فرمانے لگے جب میں نے گچھڑی کھولی نا تو اس میں ایک چونٹی گھونگ رہی تھی تو پکی بات ہے چونٹی کا جو گھر ہے نا وہ دکان میں ہے گھر سے بے گھر ہو گئی اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں ایک بزرگ سے تو ان سے ایک بزرگی ملنے آئے تو بزرگوں کے گھر میں چوہے بڑے تھے ایک چوہاں نازکی ادھر ہو جائے دوجہاں چھال بار کے ادھر جائے وہ تو بزرگ آئے انہوں کا حضرت صاحبہ انہیں چوہے فرمان با سرگی کری انہوں نے ساڑھنے آلی رہن دے انہوں نے کہی حضور جی آڈر دو تو میں بلی نہ لیاں فرمایا او کی کرے گی انہوں نے کہا درہ جی کو جو کھا شڑے گی تو باقی نسا شڑے گی فرمایا یار جڑے کھایا گی تیجھڑی نسائے گی تیجھڑی نسائے گی وہ کتے جانگے اج کیتی حضور ساہرے سجھے خبے جانگے فرمایا میری وجہ نا سجھے خبے انہوں نے تکلیف ہوئی گی تو انہوں نے رہن دے میرے کاری رہن دے ایک بزرگ تھے حضور وہ نا کوئی خاص کی سمکلی ڈش بناتے تھے وہ ایک بندے نے کیا کرنا اس نے آنا اور حضرت کو وہ لے کے نا ڈش تو کھوٹا سکھا دے جانا ہے حضرت نے چپ کر کے رکھ لینا وہ جو ساتھ حضرت کے شاگرد تھے انہوں نے کہنا حضرت کھوٹا ہے فرمایا رکھ لے چپ کر کے اور انہوں نے سیڑھتے جمع کرتا جائیں جدن منگا گا میں انہوں دہیں لے آکے وہ پھر اسے آستہ آستہ خبر پھیل گئی کہ بابے رہنے پتہ ہی کوئی نہیں لگتا ہے آپ نے کھوٹا سکھا ویدھو دے دے شڑھ دے نہیں اکثر لوگوں نے کھوٹا سکھا لے کے آنا اور حضرت سے وہ ڈش لے کے چلے جانا آپ نے بس کہنا ایک کھوٹے سکھے جمع کر دا رہا ہے حضرت کا آخری وقت آگئے ہیں آپ چار پائی پہ تھے نزا کی کیفیت سانس اباہیستہ ہیستہ مشکل چل رہی تھی اس اپنے نوکر سے کہا ایک کھوٹے سکھے جمع کیتے ہیں نہیں انہوں نے کیا فرمائے سارے لائے کے آہ اس سارے لائے کے فرمائے میرے اتھے روڑ دے سارے انہیں روڑ چڑھے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں ربا میں پتا ہوں دے باوجود ہوئی صرف تیری وجنہ میں تیری مخلوق کو کھوٹے سکھے لیندہ رہی ہوں میں مجھے پتا تھا کھوٹے ہیں میں صرف یہ کر کے کہ تیری مخلوق چال کھا لے کچھ نہیں مجھے دھوکہ دے رہا تو دے نہیں دے میں نے معاف کر دیا تھا پہلے میں کھوٹے سکھے لیتا رہا میرے اللہ میں نے تیری وجہ سے تیری مخلوق سے کھوٹے سکھے لی ہیں آج میں بھی تیری بارگاہ میں کھوٹے عمل لے کے آرہاں تو بھی قبول کر لیں لیکن کیا اکبال کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے تھے تو آبا وہ مگر تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ یاد رکھنا پتر میں خود کہیں بار پسل لیکن لیے نہیں کوشش کرتے روہ دے لیکن یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے منادی ہوگی کدھر ہے معاف کرنے والے اوکھا کام میں نا سجے خبے نہیں نہیں کھلون دے نا انہیں گنا جائے رہ گئے ہیں نا جب معاف کر شڑیا نا کو جاکے ہیں سجے خبے نہیں کھلون دے نا انہیں جائے ہمیں منصبائی صاحب ایڈی 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 ام اچھاں رکھی دی ہیں جائے ہوئے ہی کا کھنی در جاؤ لوہ ہو جاؤ گئے نہیں کہ یہ آہو میں رہ گئے ہوں لیکن پھر کیا ہوگا مبو فرماتے ہو اس دن اعلان ہوگا کدھر ہیں معاف کرنے والے کہاں ہیں ہمارے لئے گوشا پینے والے کہاں ہیں وہ جو بدلہ لے سکتے تھے ہمارے لئے نہیں لیا تو مفہوم ہے جتنے معاف کرنے والے ہوں گے نا سارے کھڑے ہو جائیں گے حکم ہوگا جاؤ جنت میں اس لیے تو کہا گیا جتن جتن ہر کوئی کھیڑے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہر ان کھیڑ فقیرہ جتن دا ملکوٹی پیسی ہر ان دا ملہی رہ لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم تجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ کون سا بندہ پسند ہے تجھے اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ فرمایا میرے موسیٰ مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلہ نہ لے ضرورت ہے میرے پاکستان میرے پاکستان کو خدا دا واسطہ جے کہیں دس مارا مسیحین جی زنگا شکے اے اتنی ننگا یوی ہیں وہ کوشش کری ہونا دا انداز بھی پیار کری وہ محبت والے لوگ تھے وہ ماف کرنے والے لوگ تھے وہ پیار کرنے والے لوگ تھے آج میرے پاکستان کو بڑی ضرورت ہے پیار سارے نے ٹمپڑی دینا سارے نے ڈنڈے پھڑے دیں سارے انگالان وہ چلے ہوئی اٹھائیں اٹھائیں ہو جنگی ہیں کنڈے کنڈے ہو جنگی ہیں نہیں آو دکھ ہوتا ہے جب پڑتے ہیں نا ہم اس وقت کہیں یورپ میں ممالک ہیں جہاں جل نہیں کوئی نہیں کہیں ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں جل لیں تو ہیں کرائم ریشو زیرو ہے کہہ دی کوئی نہیں اللہ حضرت صاحب دکھ ہی اس بات تو ہوتا ہے اس قوم کے پاس تو نساء بھی کوئی نہیں ہمارے پاس قرآن ہمارے پاس بخاری مسلم ترمغی نسائی ابو دعوت مشکار موتا امام محمد موتا امام مالک مسند امام آمد ریاض سالحین کیمیہ سادت مکتوبات امام ربانی چار جمعے دو عیدہ کل دسمہ چالیاں جنازہ ملاد مصطفیٰ کانفرنس سید شہدہ کانفرنس شہادت امام علی مقام کانفرنس صدیق اخبر کانفرنس امر فاروق کانفرنس سید کائنات کانفرنس لیکن آل نہیں اب کچھ کوشش کریو یار کچھ کریے کچھ کچھ کریے دیکھو مارے بڑے حضور غوث پاک چادر میں چھپا کے گزر لکھا اس وقت بزار میں نے کپڑا چور کھڑا تھا اس کی نظر غوث پاک چادر پہ پڑ گئی اس کو نہیں پتا چادر کے نیتھے کو ہو پتاتا تو کبھی نہ کرتا کسی نے تو چادر دیکھی اس نے کہا جنی کی امتی چادر ہے جو میں کھو کے ناس گیا نا تک کنے دن کھا کھنی کرنا پینا ہے اب وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے کیونکہ ادھر رش ہے بزار میں دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دستر خان ہوتا ہے پتا نہیں تھا پیچھے کون چل رہے پتا تھا اب بھی چلتا رہے رہے جب چوڑ کے نزدیک اب جگہ ٹھیک آگئے چادر چھین نے کیا کیا پھڑکڑ چادر کو اس نے کھینچا آپ پکڑ چادر اس نے عبدالقادر کی لی ہے پکڑی چادر اس نے بری نیت سے ہے لیکن پکڑ چادر اس نے عبدالقادر کی لی ہے رب کریم اگر پکڑی لی ہے تو پھر اس طرح کا کرم کر یہ میری چادر پکڑ کے میرے ساتھ جنت میں جائے نہیں کھنید مار